نمسکار دوستو میرا نام ہے ویپول راز پرکت اور سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ویپول ایجوکیشن میں دوستو ریڈ سکسک برتی ساماج کے دینے ککشہ ساتھ کی بک سے جو ٹوپک جلد رہتے ہیں اس کے تحت آج ہم لائے ہیں بھکتی ویسوٹ کے اندر دوستو آپ کو میں سوچت کر دوں کہ اس جو ککشہ ساتھ کی بک ہے اس سے ہم نے پہلا ٹوپک پڑھا تھا وائیو منڈل اس کے بعد ہم نے دوسرا ٹوپک پڑھا تھا راجون سوی مغل اس کے بعد ہم نے تیسرا ٹوپک پڑھا ہے راجے سرکار دوستو یہ تین ٹوپک میں ککشہ ساتھ کی بک سے کروا چکا ہوں آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ریٹ ایس اسٹی جو ہماری پلی لیسٹ ہے تینوں کی ویڈیو کی لنک وہاں پر ملیں گے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آج جو ہے ہم اس ککشہ اس ککشہ ساتھ کی بک سے جو ٹوپک سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے سلیبس کے رگرڈنگ اس کا رام ہے بھکتی بے صوفی آندولن دوستو یہ ہمارے ٹوپک لگتا ہے اور اسی ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں یہ ٹوپک جو ہے ہم پڑھیں گے اور دوستو اس کے بعد جو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بہت کم ٹوپک بنچے ہوئے ایک تو جیو منڈل ٹوپک بنچا ہوئے اس کے بعد ایک ٹوپک بنچا ہوئے ہر سوئے اس کے بعد کا بھارت ہر سوئے بعد کا بھارت اور دو ٹوپک جو ہے راجستان جی کے میں لگتے ہیں یہ تو لوگ ستاپتے اور لوگ ستاپتے کا اللہ آپ سے اس کے بارے میں جو ہے ہم بعد میں ستاکر کریں گے چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دوستو آپ چینل پہ پہلے بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی جیو بیل آئیکن دبانے پر ریڈ سمندی ایسے ہی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں اسور کا سانیت دے پرات کرنے کے لئے انیک طریقے پناہ جاتے ہیں آپ صرف مانتے ہیں کہ بھگوان کا سانیت دے یعنی ان کا نکٹے پانے کے لئے ہم الگ الگ طریقے پناہ جاتے ہیں اس کے لئے کچھ لوگ مندیر کچھ مسجد کچھ گرجہ گھر جیسے دھارمک سلام بدا کر پوزارات نہ کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اسور کی بھکتی کر رہے ہیں اس طرح سے بھگوان کی بھکتی کرنے کا بھگوان کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے سمیہ سمیہ پر دیش میں انیک دھارمک پورش ہوئے ہیں جن لوگوں کو بھکتی مارک کا نوشن کرنے کا اوبدیش دی گئے اب دیکھو بھکتی آدنوں کا اتات پرے کیا ہوتے ہیں بھکتی سب جو ایسنس کرتی ہے بھج سب سے بنایا یعنی بھج داتو ہوتی ہے بھج سب سے بنایا جس کا طرح پر بھجنا آتوا اپاس نہ کرنا جب بھیکتی سانساری کریں اس ویرکتو کر ایک آنٹ میں تنمہی تاک ساتھ اس ورک اسمان کرتا ہے اسے بھکتی کا جاتا ہے اور بھکتی کرنے والے کو بھگت کا جاتا ہے یعنی یہ جو بھکتی سبج ہے یہ سنس کرتی بھج داتو سے منع ہے اور جس کا طرح بھجنا آتوا اپاس نہ کرنا جب بھی بھیکتی سانساری کریں اس ویرکتی اینے الگ ہو جاتا ہے تو ایک آنٹ میں اس ورکو سمرن کرنا بھکتی کا لاتا ہے اور اس کو بھکتی کرنے والے کو ہمیں بھکت کا جاتا ہے بھکتی آندروں کا ادھوک ہوئا بھارت میں بھکتی کی پرمپرا آنادی کا جاتا ہے یہ کہا تھا کہ بھکتی پرمپرا آنادی کا مہابرت کی سمیہ بھی تھا کیتا میں اردون سے بھگوان شریع کرشن کہتا ہے کہ سبھی درمو کو چھوڑا تم میری سنڈ میں دو جب اردون کو بھگوان شریع کرشن بھکتی مارک پہ چلنے کا اپدیش دے رہے ہوتے ہیں یعنی بھکت سچے منع سے بھکتی کرے تو اس ورکو کئی روپ میں بھکت کو مل سکتا ہے بھکتی کے لئے اس ورکو کئی روپ دیکھنے کو ملتا ہے کہیں منع سے روپ میں تو کہیں پرکرتی ہوئی تو روپ میں بھکتی آندرون کی وشیست ہیں کیا کیا ہوتی ہے اس یوگ کے بھکتی آندرون کے سنتوں کے ایک وشیست ہے یہ تھی کہ یہ ستاپت تھی یہ ہے یہ ستاپت تھی جاتی بھیج سماج میں پھیلے اے سمنتاؤں کوپرتاؤں پر سوال اٹھاتے تھے اپنے پروس سپریم کرنے میں لوگوں کے ساتھ ملے کر بیٹھ رہنے میں سارے یہ سمجھ ستے وہ اپنے سیکھ دیتے کہ ہمیں پرماتمت اور ہمارک کا امسان کرنے سے بھکتی پرمپرا سلوڑے سبھی سنت ہر کسی سے پریم کرنے پر جوز دیتے ہیں ان کے لئے سناؤں بار بڑھ ہی کہا گے نیا کوئی ہونچ ہے نیا کوئی نیچہ سماناؤں بڑا بڑا ہے بھکتی کا وی اپنی بات یا صدیح سلچہ بولتا ہی بھاسوں کو ہم بھاسا کہتے ہیں بھاسا میں کہتے تھے ادھیکانس بھکتی سنت اپنی بات کو کاؤں ادھری کہتے تھے لوگوں کے بات کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی تھیں چاو دویس دی آتا ہے دکشن بارت کے اندروں اتر بھارت میں بھکتی پرمپرا کی دہرہ بھائنے لگی اور بھکت سنتو دوار رچت کئی بھگوان کی پریم پردیش کے کرتے تھے کئی ہیں اسور کے انہیں گروپے قتائیں سننے جاتے تھے سماج میں پھیلے ہوئی دکشن بارت میں بھکتی داریا بھکتی داریا یہ ساتویں اور نویں ستابجی کی بیچ دیکھنے ہو probability ساتویں اور نویں ستابجی کی بیچ بھکتی دارہ بہت تھی اس کا سرے وہاں کہ گھومکڑی ساتھ Picasso یعنی جو گھومکڑ تھی گھومتے رہے تھی گھومکڑی کیسے گھوم گھوم کر رہتے ہیں इن گھومکڑوں میں سیوں بھک نائینار کی نام سے جانے سے جاتے تھے اور کچھ ویشنو بھکتے جو الوار کارا جاتے تھے دو سب دائیں ایک نائینار اور ایک الوار اس کو آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ نائینار جو ہے وہ شیو بھکتے نائینار کون تھے شیو بھکت اور الوار کون تھے الوار تھے ویشنو بھکت یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ نائینار اور عرادی پوچھ سکتے ہیں نائینار کس کو پوچھتے تھے اور الوار کس کو پوچھتے تھے ان گومکڑی ساتھوں میں گاؤں گاؤں جاتے اور دیوی دیتوں پرسنسا میں سندر کاوی لگتے ان کے سنگیت بد کرتے تھے نائنہار اور الوار سنتوں میں انیک جاتی کے لوگ ساملتے ہیں کئی ایسے تھے کمار کسان شکاری سینک برامن مکھے تھے سبرک پہ تھے اور انیک اُس سمیمہ جاتے ہیں ایسپریس جاتی میں پہتے ہیں تتابی بھی اپنے اچھ وچاروں جیسے پرموکڑ نائنہار سنتوں میں اپپا پار سمبندر سندرار منک کوائے ساگر اور پرموکڑ الوار سنتوں میں پیریار الوار پیریار الوار کی بیٹی انڈال نمنا لاوار تونڈر پیڈولی الوار بکتی پرپڑا دیندکشن کنناٹک میں گیاروی سنتوں میں رامانود نے وشنو کی پوضہ پر جوڑ دیا اب یہ کو رامانند کی بارے میں ہم پڑتے ہیں رامانند رامانند بکتی آنڈالوں کے شیطر میں اتر وشنو بھارت کی بیٹوی کڑی اور شیطو کی سمان مانے جاتے ہیں یہ اتری بھارت کے آنڈالوں کے پرموکڑ پرورتک مانے جاتے ہیں انہوں نے بکتی دورہ دن دن کو نیا مارک دکھایا ایکی سورو بات پر انہوں نے جور دیا جاتی بھید کا ویروت کرتے ہوئے ساماجیک سمان ترپل دیا انہوں نے سنسکرد بولنے کی بجائے سنسکرد کی بجائے رامانند کے سیشوں میں سبھی جاتے لوگ تھے رہیداز کبیر دھننا پیپا یہ سب اس میں پرموک تھے یہاں پر نیچے پرموک بھکسن تو رامانند گرو نانک رہیداز میرہ بھائی سبھت گرو رہمداز کبیر تیتری مہا پر دادو چوک میلا بکتی قویت انڈال بکتی سنتوں میں سے ایک بھکت انڈال کو دکشنی میرہ بھی آتا ہے انڈال دوارہ رچت تھی روپے وائی کی رتن آج بھی گئے جاتے اور انڈال کا درم آٹھیں سنتوں میں ہوا تھا ٹھیک ہے دوستو تو اتری بھارت میں جو بکتی دھارہ ہے اس کو ہم جو ہے کل نیچٹ پارٹ پڑھیں گے تو دوستو آج کا ویڈیو یہیں پر سماؤتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ جرور کریں اور چینل سبسکراب کے بیلے کند بھائے جانبا دوستو جائے ہند جائے بھارت بندی ماتر